ہم نے پرآن مقدس میں جگہ جگہ پڑھا ہے سنا بھی ہے کہ جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ اس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے حقیقی عذاب کیا ہے حقیقی عذاب کسے کہتے ہیں جب تک سید العالمین قائد الرسلین ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت تمام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے اس وقت تک عذاب جو آتا تھا وہ کافروں پہ آتا تھا اور کافروں پہ عذاب آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب کافر بد پرستی کرتے اللہ کی نافرمانی کرتے تو اللہ ان کے درمیان اپنے نبی کو جلوگر فرماتا پھر جب وہ نبی کا انکار کرتے نبی کی بیعدبی کرتے نبی کے ساتھ توہین نبی کی توہین کرتے نبی کا مزاں پڑاتے تو اللہ ان کو عذاب میں مقتلع دلاتا کسی کو دبایا گیا کسی پر پتھر برسائے گئے کسی پر ہوا چلا دی گئی کسی کو زمین کا ٹکڑا اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا کسی پر ایسا سیلاب لائیا گیا کہ وہ سب ہلاک ہو گئے تباہ وہ برباد ہو گئے اس طریقے سے قوموں پر الگ الگ عذاب آیا حتیٰ کہ بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں کو جوہوں کا عذاب دیا گیا کچھ لوگوں کو ٹڈڈی کا عذاب دیا گیا کچھ لوگوں کو جب ان کا جو پانی تھا اس پانی کو خون بنا دیا گیا اس طریقے سے الگ الگ عذاب قوموں کو دیئے گئے لیکن جب سید العالمین قائد المرسلین ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف لائے تو کافروں نے حضور علیہ السلام سے خود مطالبہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ نبی ہیں رسول ہیں تو آپ ہم پہ وہ عذاب لائیں جو پہلے قوموں پہ آیا تھا تو جب ان بدبختوں نے اس عذاب کی بات کی تو اللہ تبارک وطالہ نے آیے کریمہ نازل فرما دی کہ اے محبوب جب تک تم ان کے درمیان لو اللہ تبارک وطالہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم پیارے حبیب جب تک تم ان کے درمیان جن وگر ہو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا لیکن ایک حیرت انگیز بات جو آج آپ کو سننی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے جو عذاب دنیا میں آتا تھا وہ کافروں پہ آتا تھا اور حضور کی آمد کے بعد اب جو عذاب آئے گا وہ کافروں پہ نہیں آئے گا بلکہ دنیا کا عذاب مسلمانوں پر آئے گا دنیا کی عذاب میں مسلمان گرفتار ہوں گے اس کی وجہ حیرت کی بات ہے کہ حضور سید القونین قائد المسلم رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہلاک کون ہوتے تھے کافر ہوتے تھے لیکن اب کون ہلاک ہوں گے کون اللہ کی عذاب میں گرفتار ہوں گے جنہیں مسلمان کہتے ہیں وہ اللہ کی عذاب میں گرفتار ہوں گے اس کی وجہ جا ہے ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر دو بچے ہیں اور وہ رستے میں جھگڑا کر رہے ہیں تو ایک شریف باپ کیا کرتا ہے پڑوسی کے بچے کو کچھ نہیں کہتا بلکہ دو تمہاچے اپنے بچے کو لگاتا ہے اور وہ اپنے گھر میں لاتا ہے بیٹے جھگڑا نہیں کرنا شریفوں کا کام جھگڑا کرنا نہیں ہے اور پڑوسی کے بچے کو وہ کچھ نہیں کہتا چائے وہ بگڑے چائے وہ چور بنے چائے وہ ڈاکو بنے چائے وہ آوارہ گردی کرے چائے وہ کچھ کرے سمارنا کس کو ہے اپنے بچے کو بلا تشبیر بلا تمثیر مومن جو ہیں وہ اللہ کے حقیقی بندے ہیں سچے بندے ہیں اور اللہ کا ان سے رشتہ ہے اور اللہ ان سے سکتر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو چونکہ یہ حبیب کے امتی ہیں حضرت موسیٰ کی امت الگ حضرت عیسیٰ کی امت الگ حضرت دعوت کی امت الگ انبیاء اکرام کی امتیں الگ الگ لیکن امت محمدیہ سے پیار اتنا ہے کہ اب کافروں پر اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا کیونکہ کافروں کو اتنی ڈھیل دے دی گئی ہے جو چاہو کرو پاپ کرنا ہے کرو زنا کرنا ہے کرو شراب پینا ہے پیو حرام کھانا اکھاؤ جو کرنا ہے کر لو ان کے لئے سب سے دردنات عذاب کہاں ہیں آخرت میں ہیں اور آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں تو جب آخرت ختم نہیں ہوگی تو ان کا عذاب بھی ختم نہیں ہوگا گویا کہ ہمیشہ کے لئے وہ عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے مگر مسلمانوں کو اللہ دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار کر کے آخرت کے لئے پاک و صاف کر دے گا تاکہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے تو تھوڑی مصیبت دے کر تھوڑا عذاب دے کر تھوڑی تکلیف دے کر اللہ دنیا سے اس کو پاک و صاف کر کے اٹھائے گا تاکہ مومن کو پھر آخرت میں عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اب پتا چلا کہ مسلمانوں کو دنیا کے اندر تکلیفیں کیوں آتی ہیں مسلمانوں کو پریشانیاں کیوں آتی ہیں مسلمانوں کو مصیبتیں کیوں آتی ہیں اس لئے اللہ کے عذاب کی بنیاد پر اللہ کے غزب کی بنیاد پر اللہ کی ناراضگی کی بنیاد پر چونکہ دنیا تھوڑی ہے مختصر ہے قُل مطع الدنیا قلیل محبوب فرما دو دنیا کی مطاب بہت تھوڑی ہے انسان کتنا بھی جیے گا لیکن یاد رکھیں اب یہ ماں سمجھنا کہ دنیا قلیل ہے تو یہاں کا عذاب ہم سائلیں گے کوشش کریں یہاں کی عذاب سے بھی پچھیں جب بھی کوئی گناہ کرے گا اللہ کے عذاب میں گریفتار ہوگا جب بھی کوئی پاپ کرے گا اللہ کے عذاب میں گریفتار ہوگا اور عذاب کیا آئے گا یہ آپ کو نہیں پتا یہ ہم کو نہیں پتا اللہ کی مرضی پر ہے وہ کیا عذاب ڈالے گا ایک بزرگ فرماتی میں نیکیاں کرتا رہا نیکیاں کرتے کرتے پھر مجھ سے گناہ ہونے لگے تو جب مجھ سے گناہ ہونے لگے تو میں نے ٹرائی کیا یعنی میں نے آزمایا کہ گناہ کرنے سے ہوتا کیا ہے میں گناہ کرنے لگا جب گناہ کرنے لگا تو سوچا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا ہوگا کیسے ہوگا تو جب میں گناہ کرنے کا عادی ہو گیا اور گناہ کر کے میں بھول گیا تو میں نے محسوس کیا جو مجھ سے سچے دل سے پیار کرنے والے دوست تھے وہ مجھ سے ٹوٹتے چلے گئے میرا اچھا کاروبار تھا وہ بند ہو گیا مجھ سے پیار کرنے والے لوگ میرے دشمن ہو گئے مجھ سے وفا کرنے والے لوگ میرے ساتھ دگا کرنے لگے میں نے جب یہ ماحول دیکھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور جب میں نے توبہ کی تو وفادار پھر واپس پلٹ آئے اور میرا کاروبار پھر سے اچھے سے چلنے لگا یعنی اگر کوئی اچھا دوست آپ سے کٹ جائے تو یہ بھی آپ کے گناہ کی سزار کی طور پر اللہ کی عذابوں میں سے ایک عذاب ہے اب یہاں پر وفادار دوست کٹنے سے کیا مورا ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی بڑی نیک ملی اچھی ملی اچھی پارٹنر ہے اچھی شریک حیات ہے لیکن اس سے آپ کی جمتی نہیں وہ بھی نیک ہے آپ بھی اچھی ہیں جمتی نہیں وجہ گناہ کی کی سزار کے طور پر اللہ نے دونوں کے درمیان جو زگزگ کا معاملہ ڈال دیا ہے وہ بطور عذاب ڈالا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے معاملات نہیں تھے طلاق کی نوبت نہیں تھی طلاق کے حالات نہیں تھے بہت چھوٹی سی معاملے کو لے کر کہ چھوٹی سی چیز کو لے کر طلاق واقع ہو گئی کیوں اس بزرگوں کے قول کی روشنی میں سمجھو کہ وفادار ساتھی ٹوٹ گئے گناہ کے سبب سے اللہ نے اس طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں انسان گناہ سے بچے اس لیے کہ جب اللہ گناہ کی وجہ سے مسلمان پہ عذاب ڈالتا ہے تو اس کے اچھے ساتھیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے کبھی اس کی بیوی کو اس سے دور کر دیتا ہے کبھی اس کے بچوں کو اس سے دور کر دیتا ہے اور کبھی اس پر بڑے بڑے سفر مسلط کر دیتا ہے اور اس سفر میں اس پر اتنی مسئیبتیں ڈالتا ہے اتنی تکلیفیں ڈالتا ہے کہ انسان اس کی تاب نہیں لا پاتا اس لیے مسلمانوں پر دنیا میں عذاب آئے گا گناہ کی بنیاد پر ایک شخص بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا اس نے دوسرے علماء کے سامنے کہا کہ میں گناہ کرتا ہوں لیکن مجھ پر کوئی عذاب نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے تو اس وقت کسی نے کہا ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا یہ پہلے گناہ کا عذاب ہے یہ پہلے گناہ کی سزا ہے اور گناہوں کی وجہ سے جو اللہ عذاب دیتا ہے لوگ سمجھتے کہ پتھر برسیں گے تو ہی عذاب ہے لوگ چپل سے ماریں گے تو ہی عذاب ہے بارش نہیں ہوگی تو ہی عذاب ہے مندی آئے گی تو ہی عذاب ہے نہیں پتھر برسانا ضروری نہیں ہے اللہ کی شان ہے پتھر نہ برسا کر بھی پتھر برسانے سے زیادہ تمہیں عذیت پہنچا سکتا ہے وہ قوت والا ہے وہ طاقت والا ہے تو فرمایا گیا ایک گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا اور اس کے بعد دوسرا گناہ کرنا یہ پہلے گناہ کی سزا ہے اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے اس لیے کہ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے اس کے دل کی نرمی چھین لیتا ہے اس کے دل کی نرمی چھین کر اس کے اندر سختی پیدا کر دیتا ہے آپ خود کبھی محسوس کریں گے کبھی ازان ہوتی تو دل چاہتا ہے چلو فوراں نماز پڑھیں گے اور انسان جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے نہیں کبھی بہت سستی آتی ہے رہے یار ابھی ازان تو بھی ہے ابھی سلاح تو نہ باقی ہے پھر سلاح تو ہوتی تو چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں گے پھر جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے پھر جماعت چھوٹی پھر اور بیٹے ہوتے ہیں پھر وقت دیرے دیرے نکلتا چلا جاتا ہے آخر یہی انسان کل یا پرسوں دوڑ کر مسجد آیا تھا ازان کے بعد آج وہ سستی کیوں کر رہا ہے اس کے دل میں سختی کیوں پیدا ہو گئی تو بزرگوں نے فرمایا عبادت کی توفیق نہ ہونا اور انسان کے دل سے نرمی کا نکل جانا اور دل میں سختی کا پیدا ہونا یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے اور اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا کہ اللہ اپنی چوکھٹ سے دور کر دے اللہ اپنے در سے دور کر دے اور کبھی کبھی دل ایسا ہوتا ہے نماز پڑھو تو آنکھ سے آسو بہنے لگتے ہیں دل میں نرمی آتی ہے دعا میں رقعت آتی ہے نماز میں دل بہت لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے قرب کی دولت اتا کر رہا ہے اللہ تمہیں چاہ رہا ہے اللہ تم سے محبت کر رہا ہے کبھی یہ ہوتا ہے تحجب کے وقت آنکھ کھلی انسان کا پورا وجود فریش ہوتا ہے فجر میں آنکھ کھننے کے بعد دل کہتا ہے یا سو جاؤ اور انسان سو جاتا ہے یہ اللہ کی عذابوں میں سے ایک عذاب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک خاتون نماز کے لئے تحجد کے لئے اٹھو اور اٹھنے کے بعد اس نے دعا کے بھی ہاتھ اٹھے عرض کی اے اللہ جو تم اس سے محبت کرتا ہے تجھے اس محبت کا باستہ اس کے شوہر قریب تھے شوہر قریب سے سن کر ہسنے لگے اور کہیں لگے بڑی بھی تو اتنی مرتبے والی کیسے ہوگئے کہ تُو کہتی اللہ تُو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس محبت کا باستہ اللہ تُو سے کب سے محبت کرنے لگا تُو بندی گندی گنے گار سیاکار تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ تُو سے محبت کرتا ہے اس بندی نے کہا اللہ کی قسم اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہا اس کی وجہ کیا ہے تو کہا محبت کی وجہ یہ ہے مجھ سے محبت کرتا ہے راضی ہے تب ہی تو بستر سے اٹھ کر مجھے عبادت کی توفیق عطاف رہا ہے اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو پھر سجدے کی توفیق نہیں دیتا تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں گناہوں کے اندر ڈوب جانا اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں اس سے بڑھ کر کوئی مسئیبت نہیں اور یاد رکھنا گناہ کی سزا مسلمان کو دنیا میں مل کر رہتے ہیں اور ہم گناہ سے بچتے نہیں گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں اور جب سزا ملتی ہے اچھا یہ بھی ہے جب انسان کو سزا ملتی ہے تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے گناہ کی سزا ملتی ہے بیان کیا جاتا ہے امام ابن الجوزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا کوئی مسئلہ آپ کو یاد نہیں آتا آپ فوراں کہتے ہیں اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ مجھے یہ مسئلہ یاد نہیں آ رہا ہے تو فوراں آپ کو مسئلہ یاد آتا اور کبھی کبھی آپ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاتے تو مسئلہ آپ پر منکشف ہو جاتا جب یہ بات حضرت فضائل ابن آیاز تک پہنچی کہ امام آزم ابو حنیفہ کو جب کوئی مسئلہ یاد نہیں آتا اور آپ بھول جاتے تو کہتے اللہ یہ میرے گناہ کی نہوست ہے تو میرے گناہ کو معاف کر دے اور نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تو آپ کو مسئلہ یاد آ جاتا فضائل ابن آیاز اتنا روح اتنا روح اور فرمایا یہ امام آزم کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہ نہ ہونے کے سبب سے حضرت امام آزم ابو حنیفہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ورنہ انسان جو گنے گار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ پر اس کو اتلا نہیں دیتا بلکہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ سے بے خبر ہو جاتا ہے اپنے گناہ سے گافل ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو گناہ سے گافل اس لیے کر دیتا ہے تاکہ اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کر دے ایک بزرگ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک عیسائی لڑکے کو میں نے پاپ کی نظر سے دیکھا یعنی گندی نظر سے دیکھا ظاہر سی بات ہے کہ نظروں کی افاظت بہت ضروری ہے مرد کو دیکھو یا عورت کو دیکھو اگر انسان گناہ کی نظر سے دیکھے گا تو دونوں کو دیکھنا گناہ ہے ٹھیک ہے اور مردوں کو عام حالت میں دیکھنا کوئی گناہ نہیں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں حیاء کے پردے میں کہنا کیا چاہتا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قومِ لود کا تذکرہ کیا ہے قرآنِ مکنتس کے اندر کہ وہ لوگ مردوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کی حفاظت کرے یہ جو مردوں کو بری نظر سے دیکھنے کا معاملہ ہے یہ زنا سے زیادہ بدترین ہیں زنا سے بڑھ کرئی گناہ اور عزتِ سیدنا مولاِ کائنات شیرِ خدا علیِ مرتضیٰ کہتے ہیں زانی کو تو سنسار کرو لیکن جو لوگ مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں ان کو آگ میں جلا دیں فرمایا ان کو آگ میں جلا دیں بڑا بدترین گناہ ہے اور بہت افسوس کے ساتھ پیانا پڑتا ہے کہ یہ گناہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہے فیلتا جا رہے یونیورسٹی ہو کولیجس ہو یا جہاں پر عام طور پر لوگ زیادہ ایک ساتھ رہتے ہوں اور زیادہ وقت تک رہتے ہوں ان لوگوں کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اور یہ بدترین جرم ہے بلکہ اگر میں اس کی نہوست بیان کروں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس فیلے بد کے اندر مقتلہ ہیں اللہ تبارک وطالہ دل میں چھتیس مرتبہ اس پہ لانت فرماتا ہے اور یہ بھی دلتے ہوئے دل سے ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیا جائے اللہ کرے ان کانوں تک یہ پیغام پہنچے اور ان دلوں کے اندر یہ بات اترے جو لوگ اس پرائی کے اندر گریفتار ہیں کہ اللہ ہو اکبر جو شخص مردوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے مردوں کو گلت نظر سے پاپ کی نظر سے شہمت کی نظر سے دیکھتا ہے یا ان سے گلت انداز سے گلت علیت سے مسافہ کرتا ہے یا ان سے بیٹھ کر گندی باتیں کرتا ہے اللہ ہو اکبر وہ کہیں بھی مرے گا اس کو قوم نوت کے ساتھ دفن کیا جائے اور قوم نوت تو وہ قوم ہیں جن پر اللہ تبارک وطالعہ ہر وقت لعنت پر ساتھا رہتا ہے جب قوم نوت عذاب کے مقام کے قریب سے صحابہ گزرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے کان پہ ہاتھ رکھ لو اور دوڑتے ہوئے گزر جاؤ ان پہ جو لعنت برس رہی ہے کہیں وہ تم پہ نہ برس اور ایک بات اور از کر دوں میرا علمان وہ نہیں آج بڑا حساس علمان ہے وقت کی ضرورت ہے لیکن میرا علمان وہ نہیں ہے اگر پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے توجہ اگر پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے یہ گلتکاری اور بدکاری کرتا ہے اس کی تین قسمیں جس آخری شٹیپ پہ لوگ برا جانتے ہیں وہ تو بہت برا ہے اس کے تو بیان ہی کچھ نہیں ہے لیکن گلت نیت سے لوگوں کے ساتھ مسافہ کرنا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گلت نیت سے گلتی باتیں کرنا ان کا شمار بھی انہی بدکاروں میں ہوتا ہے اس کے تین شٹیپ ہیں فرمایا گیا کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ توبہ نہیں کرتے اسی میں ڈوبے ہوگے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس صرف بیٹھنے کی بنیاد پر بھی وہ لانت آپ پہ برسے سوچئے کس قدر بترین سیل ہے لوگ کہتے ہیں چھوڑو یا گناہ کر رہا ہے اس پہ پردے ڈال دیں بے شک شردے ڈال دیں لیکن آپ دور ہو جاؤں کیونکہ مومن کے ایپ پردے ڈالنا یہ حکم ہے لیکن گنے گار سے دور ہو جانے کا حکم بھی اللہ رسول نے عطا کیا ہے اگر آپ اس کی صحبت سے دور نہیں ہوئے تو اللہ تبارک مطالعہ وہ لانت آپ پہ بھی برسائے گا اللہ حب کس قدر اس کی مضمت کی جائے میرے ذہن میں اب احدیث کا صلح شروع ہوتا ہے اس سے متعلق جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا لیکن وہ میرے پاس وقت نہیں اور وہ انمان بھی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کی تمام مومنین مومنات کی فاظت فرمائے اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ رب العزت سب کی نیتوں کو خلوص اتا فرمائے نگاہوں میں پاکستگی اتا فرمائے نگاہوں میں طہارت اتا فرمائے